اس نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ جن چار لوگوں میں بیٹھ کر آپ دوسرے کی برائی کرتے ہیں یقین مانئے آپ کے جاتے ہی وہاں آپ کی بھی برائی شروع ہو جاتی ہے نوستے دوستوں ماہ ایفیم سے میں ہوں آر جے کارتک ایک ویقتی کی مرتیو نزدیک تھی لیکن اسے پتا نہیں تھا کہاں کسی کو پتا ہوتا ہے کہ موت کب آنے والی ہے یہ امراج اسے لینے کے لیے آئے لیکن بڑی دور سے آئے تھے تھک چکے تھے وہ آدمی گھر کے دروازے پر ہی بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا کہ پانی پلا دیجئے وہ تو پہچان نہیں پایا وہ اندر گیا گلاس لکھایا پانی پلایا کیونکہ یہ امراج پیاسے تھے اور پیاسے کو پانی پلانا پننے کا کام ہوتا ہے انہوں نے کہا میں تم سے پرسند ہوا میں یہ امراج ہوں تمہیں لے نکلیا ہوں آدمی ڈر گیا ایک دم سے پھر اسے کہا رہے چنتا مت کرو تم نے تو اچھا کام کیا ہے تمہیں موقع دیتا ہوں انہوں نے ایک ڈائری نکالی اور کہا لو اس میں لکھ دو جو تم لکھو گے وہی ہو جائے گا تم بس لکھ دو آدمی کے چہرے پر خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے تو مرنے والا تھا اور اب دیکھو قسمت پر لٹنے کا موقع آگیا ہے ڈائری کھولی پہلا پیج اس پر لکھا تھا کہ جو باجو والے گھر میں رہتے ہیں جو پڑوسی ہیں ان کی لوٹری نکلنے والی ہے تین کروڑ روپے کی اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا کہ پڑوسی کو تین کروڑ روپے ملنے والے ہیں اس نے لکھ دیا کہ وہ لائق نہیں ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے اگلا پیج پلٹا تو رائٹ سائیڈ میں جو رہتے ہیں اس پڑوسی کے بارے میں لکھا ہوا تھا وہ نیتا گری کرتے تھے نیتا تھے تو لکھا ہوا تھا کہ اب تک کی جو نیتا گری وہ چمکنے والی ہے اور اب وہ منتری بننے والا ہے اس نے لکھ دیا وہ تو لائق ہی نہیں ہے وہ منتری کیسے بن سکتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اگلا پیج پلٹا تو سامنے مکان میں جو رہتے تھے ان کے لئے لکھا تھا کہ وہ جو پڑوسی ہے اس کو نئی گاڑی ملنے والی اور نئی کار خریدنے والا ہے تو اس نے لکھ دیا وہ لائق نہیں ہے وہ تو ٹو ویلر پر چلنے کے لائق ہے وہ فور ویلر کیسے لے سکتا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگلا پیج پلٹا تو اس کے اپنے باس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ سوپر باس بننے والے ہیں ان کا پروموشن ہونے والا ہے ہائی رینک انہیں ملنے والی ہے اسے اور گصہ آئے اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا باس تو دن رات مجھے پریشان کرتا ہے اس کا پروموشن کیسے ہو سکتا ہے اس نے لکھ دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگلا پیج پلٹا اب اسے اپنے بارے میں لکھنا تھا اس کا نام محل لکھا ہوا تھا خالی پیج تھا یہ جیسے ہی لکھنے جا رہا تھا یہ امراج نے پین پکڑ دیا امراج نے کہا نہیں پانچ منٹ کا سمیہ تھا سمیہ سمابت ہو گیا اب آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا میں نے آپ کو موقع دیا تھا اپنی قسمت بدلنے کا آپ کے پاس میں چانس تھا آپ جو لکھ دیتے وہ ہو جاتا لیکن آپ پہلے پیج دوسرے پیج ہر پیج پر لکھتے جا رہے ہو کہ کسی کا بھلا نہ ہو جو دوسروں کا بھلا نہیں چاہتا اس کا خود کا بھلا کبھی ہو نہیں سکتا یہ چھوٹی سی کہانی سکھاتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ لائف میں جو سمیہ ہے وہ دوسروں کی برائی میں مت نکالیے چوبیس گھنٹے میں سے کیلکولیٹ کر کے دیکھے گا آپ کتنا سمیہ دوسروں کی کمیاں نکالنے میں نکال دیتے ہیں اگر آپ اس سمیہ کا استعمال اپنی کمیاں نکالنے میں کریں اپنے آپ کو درست کرنے میں کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جیون میں چمتکار اپنے آپ ہو جائے گا ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر آپ سے کہتا ہوں اوپر والے کے عاشرواد کے ساتھ اپنی محنت اور اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کو جیسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کی جیسا